سلام علیکم سامین دو شابان ہے چھے مارچ ہے خبر کا عنوان ہے روس اور یوکرین میں اب تک کیا کہا ہوا ہے سب سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یوکرین کے تقریباً سولہ اسٹیشنوں پر سولہ علاقوں میں گیس کی سپلائی ٹھپ ہو گئی ہے اور گیس کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے جبکہ یوکرین میں اس وقت سے برفیلی ہوائی چل رہی ہے وہاں کو زیادہ خونکی آمید تھندک والا ماحول ہے چاروں طرف سے برفباری ہو رہی ہے ایسے میں سولہ اسٹیشنوں میں گیس کی سپلائی بند ہو جانا بڑے خطرے کی علامت ہے اور لوگ باغ پریشان ہو اٹھے ہیں دوسری خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم رات سما پہنچے ہوئے ہیں اور روسی صدر ویلا جمیر پوتین سے بات کر رہی ہیں اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ کی اس طرح بند ہو جائے لیکن ابھی بات نہیں بن نہیں ہے تیسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کھیرسون شہر اور وہاں کی آرمی جو بیس ہوتا ہے اس پر روس نے کٹول حاصل کر لیا ہے اور روس کا بڑے اس پر بڑے علاقے میں وہاں قبضہ ہو گئے ہیں ادھر خبر یہ آ رہی ہے کہ روس نے جو سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو سیز فائر پورے یوکرین میں نہیں تھا بلکہ صرف دو شہروں میں تھا دو شہروں کا اعلان کیا تھا روس نے پورے یوکرین میں سیز فائر نہیں کیا تھا اس لئے رات بھر اور شبہ کے وقت بھی آج بمباری روس کی یوکرین پر جاری رہی ہے سب سے آخر میں یہ جو سامنایا ہے کہ روس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر یوکرین شدرتا نہیں ہے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ادھر یوکرین کے صدر زلنگ کی نے اعلان کیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے اور تھکنے والے نہیں ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے برحال حالات بہت خرام ہیں